الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبتہ لفلاک والاغذین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین المائے والطین وعلى آلہ وآصحابی اجمعین اما بعد معزز حاضرین اور ہمارے غیر ملکی مہموانان سجادگان علماء و مشایخ اور بالخصوص ہمارے اس اجلاس کے صدر حضرت اللہ احسن الزمہ صاحب مددللہ العالی آپ سب یہاں صرف اسی لئے تشریف لائے ہیں حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو سنیں ان کی باتیں سنیں ان کے اوپر بیانات ہوں گے ہم لوگ خانکاہیں ہوں ادارے ہوں انجمن ہوں علماء ہوں مسجد کے امام ہوں جب ہم لوگ کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو وہ کانفرنس ہماری محدود ہوتی ہے ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ ہمارے خانکاہ کے جو بڑے ہیں ہم ان کے نام سے کانفرنس کریں اور اس کانفرنس میں وہ محدود ایک طبقہ ہوتا ہے اور اس چکر میں ہم لوگ بڑھتے 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 اتنے گروپوں میں بڑھ گئے ہیں ہمارے اتنے گروپ ہو گئے کہ اب ہمارے گروپ کو گننا بھی مشکل ہے کہ کتنے ہیں ہم میں بار بار اندوستان سے بنگلہ دیش آتا رہا کئی بار آیا دیکھا کہ یہاں تو سب ہنفی ہیں لیکن گروپ الگ الگ ہے سب امام عظم کے ماننے والے ہیں لیکن گروپ الگ الگ ہے سب کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے دنیا باطل جب اہل ایمان کی بات آتی ہے تو باطل متحد ہو جاتا ہے اور ہم الگ الگ رہ جاتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہوتی ایسی ذات تو ہمارے پاس ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم متحد نہیں ہیں اس کے بعد کوئی ایسی ذات ہوتی جس کے نام پہ ہم سب متحد ہوتے ہیں تو جب غور کرنے سے پتا چلا کہ معلوم ہوا کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایسی ہے کہ انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو امام عظم ابو حنیفہ کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو جو طریقہ امام عظم نے نبی کا بتایا ہے امام عظم نے کہا کہ نبی کا یہ طریقہ ہے اس کو اپنا لو تو ہمارا سجدہ انہی کے کہنے کے مطابق ہے ہماری رکو انہی کے کہنے کے مطابق ہے ہمارا قیام انہی کے کہنے کے مطابق ہے ہمارا ہاتھ کا باننا انہی کے کہنے کے مطابق ہے ہمارا آمین کہنا انہی کے کہنے کے مطابق ہے ہماری دعا کرنا انہی کے کہنے کے مطابق ہے تو پھر اتنے ساری چیزوں میں ہم متحد ہیں تو کانفرنس میں ہم متحد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم نے وہی سے ارادہ کیا کوئی ایسی صورت نکالی جائے اجتہاد کرے کون وہ بہت مشہور بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے تو اب ظاہر ہے کہ گھنٹی باندھنے کے لیے تو صوفیاء اکرام ہیں یا وہ علماء اکرام جو صوفیوں سے ملے ہوئے ہیں وہ تیار رہتے ہیں اتفاق قوم میں اتفاق کے لیے قوم میں اتحاد کے لیے ملک میں امن کے لیے دنیا میں شانتی کے لیے شانتی اور امن کے پیغام کے لیے سب سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ اللہ والے لوگ آگے بڑھے ہیں تو پھر تلاش کیا گیا خانکہوں کو بلائیا گیا خانکہوں کے سامنے وہ خانکہ ہیں جو قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے والی خانکہ ہیں جو امام عظم کے طریقے پہ چلنے والی خانکہ ہیں وہ خانکہ ہیں جو سنت کی تابدار ہیں جو نبی کی وفادار ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے جن کے اندر صحابہ کی عظمت ہے اہلِ بیت کی محبت ہے جن کے جو امام عظم ابو حنیفہ کے طریقے کو مانتے ہیں ان خانکہوں کو ایک اٹھا کیا گیا ان اداروں کو ایک اٹھا کیا گیا اور کرنے کے بعد یہ نو آدمیوں کا نو اداروں کا ایک سمو بن گیا ایک جمگھٹا بن گیا ایک گلدستہ بن گیا کہ جس میں نقشبندی بھی ہیں جس میں ابو لولائی بھی ہیں جس میں چشتی بھی ہیں جس میں قادری بھی ہیں جس میں قلندری بھی ہیں جس میں رزوی بھی ہیں جس میں تمام مختلف سلسلے کے لوگ جمع ہو کر کے متحد ہو گئے اس بات پہ کہ ہم اگر کریں گے تو امام عظم کا نام بلند کریں گے امام عظم کی شان بلند کریں گے تو آج ہم امام عاظم کی شان کو دنیا کو بتانے کے لیے آئے ہیں شان تو بلند ہے امام عاظم کی یوں کہیے کہ امام عاظم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اتنا کچھ دیا ہے کہ کسی اور در سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی کی بارگاہ سے جو ملا ہے وہ سب امام عاظم نے چھان کر کے بھٹک کر کے چون کر کے صاف کر کے ہمارے ساتھ نے رکھ دیا ہے کہ لو یہ تمہارا ہے اس پہ عمل کرو اب ہم کیوں دربرد بھٹکے کیوں دنیا میں ٹھوکریں کھائیں ہمارا تو ایک امام ہے امام عاظم وہ امام ہے جو اس کو دنیا نے امام عاظم کہا ہے جس کو ہمارے آقا نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المسلمین کی بشارت دی ہے دوسری خوبی ہے حضرت شیخ محمد پارسا شیخ محمد پارسا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کشف میں دیکھا اپنے کشف بزرگان دین کو کے مقاشفات بزرگان دین کے مقاشفات ہم تمام اہل سنت مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کشف میں دیکھا کہ قیامت تک جاری رہنے والا اگر کوئی مسلک ہے کوئی طریقہ ہے کوئی مذہب ہے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جب حضرت امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور اسلامی قانون نافذ کریں گے دنیا میں اسلام کا بولبالہ ہوگا تو انہی احکامات کے اوپر اسلامی قانون نافذ کریں گے جو امام عاظم ابو حنیفہ کا ہے یہ کتنے بڑے فقر کی بات ہے ہم امام عاظم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اس تحریک کو راستہ ملتا چلا گیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اتنے بڑے ہال میں تاریخی ہال میں یہ تاریخی اجلاس یہ ہسٹوریکل اجلاس امام عاظم کے نام پر ہم لوگ جمع ہیں اور جس اتحاد کے ساتھ جمع ہیں یہ عوام میں جو لوگ ہیں آپ تمام لوگ اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں یہ مشایخ جو تشریف فرما ہیں یہ الگ الگ ادارے سے آئے ہیں الگ الگ مکتبہ فگر سے تعلق رکھتے ہیں کوئی کسی ادارے سے آیا ہے کوئی کسی مدرسے سے آیا ہے کوئی کسی تنظیم سے آیا ہے اور ساری تنظیم سے آنے والے یہاں آ کر کے جمع ہو گئے ہیں اسی کو کہتے ہیں گلدستہ کہ گلدستہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں پھول مختلف رنگ کے آتے ہیں یہاں مختلف پھول جمع ہیں ہر پھول کی خوشبو الگ ہے لیکن گلدستہ میں مل کر کے اس کی ایک نکھار الگ پیدا ہو گئی ہے اور اس گلدستے کا نام ہے امام آزم ابو حنیفہ یہ بڑی خوبی کی بات ہے ہمارے جتنے سلسلے ہیں بڑے بڑے جو ہندوستان میں رائج ہیں تمام سلسلے کے خانکاہوں کے بانی یہاں کے تمام درباروں کے بانی جو دربار قائم کرنے والے لوگ ہیں کوئی دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے پانسو سال پہلے چھے سو سال پہلے جو لوگ اس سرزمین پہ برے سغیر پہ برے سغیر یعنی یہ اپ مہادیب پہ جو لوگ آئے وہ سب کے سب امام آزم کے ماننے والے تھے کوئی نقش بندی چراغ لے کے آیا کوئی چشتی شما لے کر کے آیا کوئی قادری انجمن لے کر کے آیا لیکن سب کا سب اگر ماننے والے تھے تو امام آزم ابو حنیفہ کے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی امام آزم کے نام پر امام ابو حنیفہ کے نام پر ہمارے اندر اتحاد باقی رہے اور قائم رہے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ بنگلہ دیش کی سنیت کو لے کر متفکر ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اصل میں واقعی حقیقت تو یہی کہ ہمیں جو بھی ملا ہندوستانی سے ملا چاہے وہ آلہ حضرت ہوں یا غریب نواز ہوں ہندوستانی سے ہمیں یہ برکتیں مہین سے ملی الحمدللہ موسیقی